بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابکا یا رحمت اللہ العالمین اللہ والو آج دس محرم ہفتے کے دن رب کعوہ کے نام کی ایک ایسی تصویح بتاؤں گا جسے پڑھنے والا بلندیوں تک مہن جائے گا یہ عمل نصیب کے سارے تعلیٰ کھول دیتا ہے ایک ایسی تصویح جسے پڑھنے سے رب کی رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے اللہ والو اگر آپ محرم کے مہینے میں رب کو منانا چاہتے ہیں رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں رب سے کوئی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آج دس محرم کا دن ہے محرم کا پہلا اشرا ختم ہو رہا ہے محرم کے پہلے دس دن بے حد قبولیت والے بے حد طاقتور دن ہے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج دس محرم ہفتے کے دن رب کعبہ کے نام کی صرف ایک تصویح پڑھ لیجی اللہ والو یہ تصویح پڑھنے والا گر نیا گر مانگے گا تو مل جائے گا گاڑی مانگو گے تو مل جائے گی بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھنے رشتہ ہو جائے گا بے روزکاروں کو روزکار مل جائے گی بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جگڑے رہتے ہیں بے جا محبت ہے اللہ والو تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا صرف ایک تصویح پڑھنی ہے اللہ والو محرم الحرام کربلہ شہدہ کا مہینہ ہے محرم الحرام اسلام ایک سال کا پہلا مہینہ ہے اور دس محرم کا دن یومِ اشورہ کا دن ہے اس دن امامِ عالی مقام امام حسین نے نانے کی دین کی خاطر اپنی گردن کا نظرانہ پیش کر دیا دمشق کے وزار میں جب کفہ کے لوگوں نے امام حسین کے سر کو دردر گومتے دیکھا تو ہر وقت ہر صدا سے یہی آواز نکلی یا حسین حسینیت سندہ بات ہمیشہ سندہ بات رہے گی اگر اللہ والو اگر آپ بھی حسینیت سندہ بات کے نعرے لگانے والے ہیں اگر آپ بھی محرم الحرام کی عقیدت کو جاننے والے ہیں تو آج دس محرم کے دن یہ وصیفہ یہ عمل کسی صورت میں چھوڑیے گا آج ایک ایسا ربِ کعبہ کا اسمِ آسم بتاؤں گا ایک ایسا صفاتی نام بتاؤں گا جسے پڑھنے سے ربِ کعبہ کی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہے تنگ دستی رہتی ہے ہر وقت غربت کا سامنا ہے صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھئے تین سو رزق کے دروازے کھل جائیں گے اللہ والو جو لوگ آج یہ وصیفہ پڑھنے والا اگر ایک کروڑ مانگے گا تو میرا رب ستر کروڑ سے نوازے گا یہ وصیفہ پڑھنے والے کو میرا رب ستر گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت مسئلے مسائل رہتے ہیں بیمار ہو شفائی کلی چاہتے ہو جس بیماری کو لا علاج قرار دے دیا آج یہ تسبیح پڑھو امام حسین کے صدقے میرا رب بیماروں کو شفائی کلی اتا فرمائے اگر آپ کے گھر میں غربت ہے تنگ دستی ہے شہدائی کربلا کے صدقے میرا رب آپ کو غنی بنا دے گا اگر آپ میں سے کوئی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتا ہے تو آج دس محرم کے دن رب کعبہ کا یہ نام پڑھیں لوگ بڑے وظیفے بتائیں گے بڑے عمال بتائیں گے لیکن اس طرح کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا آج یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں یقین کامل سے پڑھ لو دس محرم کے دن صرف ایک تسبیح کو یقین سے پڑھ لیجیے انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے دوبارہ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل دس محرم ہفتے کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکے سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو کچھ بھی چاہیے اللہ والو بیماروں کو شفاہ مل جائے گی بے روزکاروں کو روزکار بے اولادوں کو اولاد کرز داروں کو کرز سے نجات نے اگر گاڑی دولت جو چاہو گے مل جائے گا اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیجئے اور رب کعبہ کا ایک نام اللہ حسمد پڑھنا شروع کیجئے اللہ حسمد رب کی بے نیازی والی صفت ہے اور جب کوئی بندہ دس محرم ہفتے کے دن اللہ حسمد کو پکارتا ہے اللہ حسمد پڑھنے والے پر رسک کے دولت کے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھل جاتی اللہ حسمد یہ وہ وصیفہ ہے جس کو اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی پڑھ لے تو میرا رب فقیری سے بادشاہی ملے جاتا ہے اگر کوئی بے روزکار پڑھ لے تو بہترین رزق حلال مل جاتا ہے اگر کوئی بے اولاد پڑھ لے بانچ پن کا شکار ہے اللہ حسمد پڑھنے کی دیر ہے اللہ حسمد میرے رب کی قسم بے اولادوں کو نرینہ شرطیہ اولاد مل جائے گی اگر آپ کے گھر میں لڑائی جگڑیں ہیں آپ کے گھر میں بے روزکاری نے مشکلات نے پریشانیوں نے تندستیوں نے دیرے ڈال رکھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتیں اپنے مقصد کی نیت کر کے دس محرم کے دن اللہ حسمد کو پڑھ لیجئے اللہ حسمد کو آپ نے ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے یہ تسبیح جیسے جیسے پڑھتے جاؤگے آپ کے مرتبے بلند ہوتے جائیں گے آپ کا رسک بڑھتا جائے گا آپ کی تندستیاں پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی نصیب کو چار چاند لگ جائیں گے راستے کی رکاوٹے بندشیں ہٹ جائیں گی مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی صرف دس محرم ہفتے کے دن ایک تسبیح اللہ حسمد کی پڑھ کر دیکھیں اللہ حسمد بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے آپ مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں تو دس محرم کے دن اللہ حسمد پڑھئے اگر آپ کسی کی محتاجی سے کسی کی ٹھوکروں سے لوگوں کے تانوں سے پچنا چاہتے ہیں تو اللہ حسمد پڑھئے اگر آپ پورا سال کامیاب آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرف قدم بڑھا ہوں کامیابی مقدر ہو جائے ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آ جائے تو دس محرم ہفتے کے دن اللہ حسمد کو پڑھ لیجی اللہ والوں ایک سو اکیس بار پڑھتے دوران لاپرواحی مت کرنا جلد باسی مت کرنا جب جب آپ کی زبان سے اللہ حسمد نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں میرا رب اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے اگر میرا بس چلتا میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر بازو سے پکڑ کر مسلحے پر بٹھاتا اور کہتا کہ دس محرم کے دن جو وظیفے کرنے ہیں کر لو لیکن اللہ حسمد کی یہ تسبیح لاسمی پڑھنا اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے ایک سو اکیس بار اللہ حسمد پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا پھر ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے سچی توبہ کے بات زید کر کے مانگنا شروع کیجئے گھر مانگو گے گھر مل جائے گا اولاد مانگو گے اولاد مل جائے گی منپسند شادی منپسند نوکری مو سے نکلی ہر بات ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ خود بھی کیجئے دوسروں کو بتائیے اللہ والو یہ گڑیاں بار بار نہیں ملتی موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اس کے علاوہ پانی کے گلاس پر یا سلامو اور مٹھی بر نمک پر ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے جو زندگی کو بدل کر رکھ دے گا چینل پر جائیے آپ کو دس محرم کے خاص شرطیا وظائف آسانی سے مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں خود بھی کیجئے دوسروں کو بتائیے آپ رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ